بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہلٹیبز تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زلحج کے دن چل رہے ہیں حج پڑھا جانا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اولاد ہونے کا اور ہر نیک مقصد کا ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ پورے زلحج کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے آپ اس کو ویسے بھی معمول بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک مرتبہ زلحج کے مہینے میں کر لیتے ہیں یا حج پڑھا جا رہا ہے تو حج اسے پہلے پہلے پڑھ لیں عید سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بحکم اللہ تعالیٰ آپ کا ہر نیک مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا یہ جو مہینہ زلحج کا چل رہا ہے یہ بابرکت گھڑیاں ہیں اس مہینے میں بہت ساری جو دعائیں ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں کی رد ہو جاتی ہیں دعائیں ویسے تو رد نہیں ہوتی لیکن جو اکثر محسوس کرتے ہیں کہ میری دعائوں کی جو قبولیت کا ٹائم وہ نہیں آیا تو وہ دعائیں اس مہینے میں کی جائیں تو اس کی قبولیت ہو جاتی ہے یہ اتنا فضیلت کا حامل مہینہ ہے تو کیوں نہ ہم اس گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا صرف ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے ایک تسبیح کا عمل ہے جس طریقے سے بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے آپ کی جو بھی نیک خواہش ہوگی اگر آپ اولاد کی خواہش رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد نرینہ اتا فرمائیں گے اگر آپ کسی بھی مقصد کو رکھ کر اپنے ذہن میں اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مکمل کامیہ بھی اتا فرمائے گی تو ویڈیو میں مفزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اوشیل یوٹیوب چینل احمدل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن پرس کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک عمل بتا رہا ہوں یہ آپ نے عمل کرنا ہے حج سے پہلے پہلے کر لیں جب حج پڑھا جا رہا ہو تو اس سے پہلے کر لیں تو سبحان اللہ اگر آپ حج کے مہینے میں پڑھ لیں تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ اس کے بغیر بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو اور آپ بالکل اکیلے ہوں اور باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور ایک چھوٹا سا جو وظیفہ ہے چھوٹے سے الفاظ ہیں جو آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ نے یہ کالمات جو ہیں پڑھنے ہیں اور سو دانوں کی جو تسبیح ہے وہ مکمل کرنی ہے تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور آخر میں بھی آپ نے درود پڑھنا ہے لیکن اس کے درمیان میں جو کالمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ یا قصیر الخیری یا دائم المعروف دوبارہ سن لیں الفاظ میں جو ہے غلطی نہ ہو ادائیگی ٹھیک ہو یا قصیر الخیری یا دائم المعروف یہ آپ نے کالمات پڑھنے ہیں سو مرتبہ ایک چھوٹی سی تسبیح یعنی کہ سو دانوں کی تسبیح پر یہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا جو بھی نیک مقصد ہوگا وہ آپ کا پورا ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھانکس فور واشنگ احمدہ ہل ٹیپس بس سلام